السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد امہ دین الجود والکرم وآلہی و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول تمام آشقان رسول کو مبارک ہو درود السلام کے محفل منقض کیجئے اور کل امت مسلمہ کے لئے دعا کیجئے موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے جس پر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسا گیجٹ ہے کہ جب سے یہ وجود میں آیا ہمارے ایکالوجیکل سسٹم جو قدرت کا نظام ہے بہت بری طرح سے درہم برہم ہو رہا ہے اب آپ پوچھیں گے ایسا کیوں سب سے زیادہ ریڈییشن دینے والی چیز چاہے وہ ٹیلیویزن ہو چاہے وہ کمپیوٹر کا سکرین ہو یا وہ موبائل کا سکرین ہو اس پر ریڈییشن تو ضرور ہوتا ہے اور ریڈییشن کا پرسنٹیج کیتا ہے انٹرنیشنل ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ایک انسان کو پورے دن میں اوسط چودہ منٹ تک موبائل کو استعمال کرنے کی اجازت ہے چودہ منٹ اگر استعمال کرے گا تو نقصان نہیں ہوگا اس سے زیادہ استعمال کرے گا تو نقصان ضرور ہوگا لیکن چونکہ یہ ایک ایسا ورکنگ میں رہنے والا گیجٹ ہے جس سے انسان بہت سارے کام لیتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کمیونکیشن کے لیے بھی یوز کرتا ہے پڑھائی کے لیے بھی یوز کرتا ہے اسسسٹنس کے لیے بھی یوز کرتا ہے جانکاری کے لیے بھی یوز کرتا ہے اور ریڈیشن اور منورنجن کے لیے تو سب سے زیادہ یوز کرتا ہے جب سے یہ وجود میں آیا یا ظاہر سے بات ہے دماغی پریشانیہ بیماریہ بہت بری طرح سے پھیلنے لگی اور اس وقت دماغی مریضوں کی تعداد ہندوستان میں کس پرسنٹیج میں ہے آپ گوگل پر خوش سرچ کر لیں جو کی اب سے پندرہ سال پہلے نہیں دماغی مریضوں کے لیے میں آپ کو آج ایک نسخہ بتا رہا ہوں بڑا ہی بہتر اب وہ دماغی مریض وہ نہیں ہوتا ہے وہ جو پاگل ہو کر جو ایٹے پتھر چلا ہے نہیں دماغی مریض وہ بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتا ہے جو بہت زیادہ خاموش رہتا ہے یا بہت زیادہ بولتا ہے دماغی مریض وہ بھی ہوتا ہے جو صحیح موقع پر صحیح بات نہیں بولتا ہے اور اس طرح کی پریشانیاں لاہق ہیں تو اس کے لیے دماغی مریض کو بعد نماز مغرب مغرب کی نماز کے بعد سورہ تاریخ سورہ تاریخ سورہ تاریخ کے آیت نمبر دو اور تین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکم التاریخ ان نجم الساقم صرف یہی دو آیتیں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکم التاریخ ان نجم الساقم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکم التاریخ ان نجم الساقم یہ دو آیتیں اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں اور اس مریض کے اوپر تھوڑا سا پانی لے لیں پانی پر بھی دم کریں اور اس پانی کے چند قطرے اس مریض کے کپنوں پر بطور چھیٹیں مار رہیں اور شہرے پر بھی اور وہ جو پانی ہے اس مریض کو پلائیں اور دم بھی کریں دماغی بیماریوں کے لئے دماغی پریشانیوں کے لئے یہ بہترین اور بہتر نسخہ ہے بعد نماز مغرب سورہ تاریخ آیت نمبر دو اور تین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکم التاریخ ان نجم الساقم اکتالیس مرتبہ پڑھیں اس کو جو ہے آیت کو اکتالیس بار یا اکتالیس بار جو آپ چاہیں تیز بیماری ہے تو اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور اگر تھوڑا سا خلال ہے تو اکیس مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں پانی پر دم کر کے مریض پر بھی دم کریں اور تھوڑا سا پانی اس مریض کے کپڑوں پر اور چہرے پر ضرور چھیٹیں ماریں اور وہ پانی پلائیں انشاءاللہ تعالی چالیس دن متواتر اسے کرنا ہوگا انشاءاللہ وہ مریض شفا ضرور پائے گا بحکم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے کلام کی برکتوں سے اسے فیض ضرور حاصل ہوگا ویڈیو دیکھا کم از کم لائک سبسکرائب شیئر کیجئے پیشے نہیں لگتے اگر کوئی بھی شخص جادو سہر عملیات عمل سفلی تنتر منتر یا اس طرح کی اور پریشانیوں بندشوں سے شادی میں کاروبار میں گھر میں پریشان ہو تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے ڈسکرپشن باکس میں میرا کالنگ نمبر اور ورس ایپ نمبر دیا گیا ہے اللہ کے مقدس کلام کی برکتوں سے ضرور شفا حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے جائز مقاصد پورے کرنے میں ہم سب کے مدد فرمائیں آمین یا رب العالمین دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ